عید الازحا کے تحوار پر یا یہ جو تقریب اسلام میں منائی جاتی ہے ہم اس سلسلے میں میں عوام سے فری پبلک سے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ عید الازحا کے تحوار کو پر امن طریقے سے منائی جائے اور اس میں جو قربانی کی جاتی ہیں قربانی ایک اہم عبادت ہے اور عبادت کو عبادت کے ہی حساب سہدہ کیا جائے اور قربانی میں جن جانوروں پر پابندی لگائی گئی ہیں ممنوع جانوروں کے قربانی میں مسلمانوں سے تمام برادران اسلام سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے جانوروں کے قربانی نہ کی جائے جن پر جو ہیں پابندی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کو کھلے میں نہ کیا جائے پردے کے ساتھ کیا جائے اور قربانی کے جانور کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کہیں بھی جو فضلات ہوتے ہیں باقیات ہوتے ہیں ان کو پردے کے ساتھ جہاں نگرپالی کا کی طرف سے نظم کیا جاتے ہیں وہاں تک پہنچانے میں نگرپالی کا کے کرمچاریوں کا پھورا پھورا تعاون کیا جائے بھرپور تعاون کیا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہیں قربانی کی جو تاریخ ہیں اور قربانی کے جو فضائل ہیں خیر وہ میں یہاں نہیں بتاتا بر یہ ہے کہ میری تمام برادرانی اسلام سے اپیل ہے کہ قربانی کو خوشدلی کے ساتھ ادا کیا جائے اور اس میں جو ہیں امن و شانتی کو باقی رکھا جائے اور عید کی نماز کے تعلق سے یہ ہے کہ عید کی نماز جہاں تک بھی ہو سکے عیدگاہ میں ادا کی جائیں اور عیدگاہ میں جو ہیں سڑکوں پر نماز ادا نہ کی جائیں دیگر مساجد میں یا دیگر جگہ پر بھی عید کی نماز کا جو انتظام کیا گیا ہے وہاں پر بھی میں تمام برادرانی اسلام سے اپیل اور روزارش کرتا ہوں کہ سڑکوں پر نماز پڑھنے سے جو ہیں غریض کیا جائے اور اس پر جو ہیں پابندی کی جائے اور حتر امکان یہ کوشش کی جائے کہ سب سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کی جائے کیونکہ سب سے پہلا حق عید کی نماز کا عیدگاہ میں ہے